اچھا ساری بہنیں جب ایک کھٹے ملتی ہیں تو کس طرح کی گپ لگاتی ہیں؟ پولیٹکس کی باتیں کرتے ہیں یا ادھر ادھر کی خاندان والا میں باتیں کرتے ہیں؟ پولیٹکس میں تو چیڑے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ چیڑے ہیں نہیں بات کرتے ہیں اور وہ دونوں سسٹرز جو ہیں ان کے تو سیاست چھونکے بھی نہیں گزری پاس سے بلکہ وہ بور ہوتی ہیں اور انٹرسٹنگلی جب والا صاحب اللہ نے جنت میں جگہ دے وہ ان کے دوست جو آئے ہوتے تھے تو وہ ظاہر ہے گھر میں اگر والد نہیں ہے تو ان کو میں کمپنی دیتی تھی تو یہ میرے ان کے پیچھے کھڑے ہو کہ میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوتی تھی کہ یہ بہت رہی ہوتی تھی نا کہ یہ اٹھے تو کیا باتیں ان کو پسند ہیں آپ ان سے کیا باتیں کرتے ہیں آپ لوگ کیا گپ لگاتے ہیں ہم لوگ یوشلی جب فیملی میں کٹھے ہوتے ہیں تو ہماری بہت لیمیٹیڈ سی کھانے پینے کی باتیں ہوتی ہیں کھانڈان والوں کی بڑھائیاں ہوتی ہیں ایک تو بہت کم ٹائم ملتا ہے ہمیں کٹھے بیٹھنے کا لیکن جب ملتا ہے تو ہمارا اپنا ایجنڈہ اتنا بڑا ہوتا ہے ہاں بچوں کے ایشوز چال رہے ہوتے ہیں اپنے فیملی میٹرز میں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو کئی آؤٹنگ پہ لے کے جاؤں یا ان کے ساتھ جاؤں اور پھر موبائل میرا چھپا دیتی ہیں کہ کوئی کال نہیں تم نے سننی یہ فیملی ٹائم اور فیملی ٹائم جب آپ چھوٹی تھی تو فیملی ٹائم کیسے آپ لوگ کرتے تھے پکنک پہ جاتے تھے بہت انجوئے کرتے تھے بہت انجوئے اور میں ان بچوں کو دیکھتی ہوں اپنے ان کو سب اردگرد کہ یہ کتنے بہدنصیب بچے ہیں آئی پیڈز پہ لگے رہتے ہیں جن کو وہ معصوم شرارتے میں نہیں آتی ہیں اور جتنی شرارتیں ہم کرتے تھے ایک جگہ ٹک کے بیٹھنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو اپنی کوئی شرارت یاد ہے میں نے بہت شرارتیں کوئی ایک گرمیوں کی چھوٹیاں ہماری آسی نہیں گزرتی تھی جس میں میں نے کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں نہیں توڑا